اسلام علیکم ایرون تو آج کی اس ویلوگ میں میں آپ لوگوں کو سینٹر لیس کیسے اٹیج کرتے ہیں وہ لگانا سکھاؤں گی سینٹر لیس لگانی ہے بیٹا شرٹ کو کٹ کیے تو گم طریقے سے ہم اس کو لگائیں گے سب سے پہلے میں نے ایک نشان پریس کی مدد سے بنا لیا اس کے اوپر میں رکھ کے لیس کو اٹیج کر دوں گی اس لائل لگانی ہے میں نے پہلے ایک سائر پر اس لائل لگائی ہے اس کی کٹنگ کر لی ہے تو اب دوسری جو سائڈہ اس کے اوپر بھی میں نے ایسے ہی اوپر رکھ کے سلائی لگا لینی ہے جسٹ کپڑے کے اوپر رکھ کے لیس کو ایسے ہی سلائی لگا لینی ہے اور اس کے بعد تھریڈ کٹنگ کر کے تو ہم نے دوسری سائڈہ سے ٹرن کرنی ہے اور جہاں پہ سلائی کا نشان ہے اس نشان کے اوپر اوپر سلائی لگانی ہے اس کو ہم نے ایسے فولڈ کیا کپڑے کو ایسے فولڈ کر کے جو پہلا سلائی کا نشان نظر آ رہا ہے بلکل اس کے اوپر اوپر سلائی لگانی ہے ہم نے مہت ایسی رہے گا اسے سلائی لگانا بکوز ہمیں پہلے سے سلائی کا وہ سارا نشان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اوپر بھی سلائی ہمیں لگانی ہے تو سلائی لگ جانے کے بعد اس کی ایک سیٹھ جو ہوگی نا وہ گم بن جائے گی ایسے کر کے بینہ کٹ کی ہے بہت اچھے طریقے سے اس کی فینیشنگ آ جائے گی اور اب دوسری سائل سے بھی وہی سیم پروسیجر ہوگا سیم طریقے سے سلائی کے اوپر ہم ایک اور سلائی لگا لیں گے تو سلائی کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو ٹرن کریں گے تو اس کی لگ کچھ اس طریقے سے آگی یہ گم لیس بن جائے گی بینہ کٹنگ کی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ ہماری لیس جو ہے نا وہ لگ گئی ہے تو یہ بیسیکلی خدر کا کپڑا تھا جس میں سے دھاگے بہت زیادہ نکلتے ہیں تو کچھ کپڑے ہوتے ہیں اس پہ جب ہم کوئی لیس یوز کرتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ چوڑی ہوتی ہے کہ وہاں سے جسم نظر آتا ہے تو اس طریقے سے لیس لگائیں تو اچھی رہ گی تو میرے پاس ایک پیس بچا تھا تو میں نے اس کی کٹنگ کچھ اس طریقے سے گٹ لیا لیس کے پیس کی کہ میں نے اس کے جو فلاور سے وہ سارے سپریٹ کر لیے اس کو میں اپنے گلے کے اوپر لگانے کے لیے کروں گی یوز تو یہ لیس ہے ہماری جو بازوں پہ دامن پہ لگیا اور اس کو اپنے اسے گلے کے اوپر لگا دیا ایک ایک لوپس اور ایک ایک فلاور اور ساتھ پیچ جو ڈریس کے ساتھ ملا ہے تو بہت بیوٹی فلی ہے ڈریس ڈیزائن ہوا ہے یہ سینٹر لیس ہوگی اور گلہ میں نے آپ کو شو کروا دیا ہے سلیپ پہ جس لیس لگائی اور یہ جو دامن ہیں پہ میں نے ٹیشو کا یوز کر کے پلیٹس ڈالی ہے تو اس طریقے سے ہمارا ڈریس تیار ہو گیا ہے تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں پیارا سا کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ سبسکرائب ککککک ملتاrat نیکس کچی ملتاو